اب ڈرافٹمن کے ساتھ آپ ڈریکٹلی کریں گے تو مثال آرکیٹیکٹ پانچ لاکھ لیتا ہے دس لاکھ لیتا ہے اب وہ ڈرافٹمن ہو سکتا ہے کیونکہ وہ سیل ریڈ نارملی پرسنز ہوتے ہیں اور وہ اگر ہم لیگلی بات کریں تو دیئر نوٹ آتھرائز کہ وہ آپ کو پروپرلی پلاننگ کر کے دے سکیں وہ ان کی سٹیمپ ان کی وہ چیز نہیں ہے ایکسیپٹیبل بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اصل میں اس پروسس کو ویلیو دینی ہے تو اب جب آرکیٹر کیا کرے گا وہ لائنز وہ جو پلان کلائن کے ساتھ شیئر کرے گا انکلوڈنگ وہ تھوڑ پروسس جس تھوڑ پروسس سے گزرنے کے بعد وہ سارا پلان ریڈی ہوا جب وہ پلان سارا کلائن کے پاس جائے گا اس کے ساتھ اس کی نارملی ہم لوگ کیا پریکٹس کرتے ہیں یا میں ہمیشہ اپنے سٹاف کو کہتا ہوں کہ آپ پلان بھی بیجیں اور اس کے ساتھ ایک ویڈیو بنا کے بیجیں کہ ہم نے یہ لائن لگائی اس لیے لگائی اس سے کیا ہوگا کمیونیکیشن گیپ کم ہو جائے گا آج کل تو ڈیجیٹل ٹائم ہے اور یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ ہم لوگ ہر چیز کو کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں بداؤٹ فیزیکل میٹنگ تو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے ہم نے وہ کمیونیکیٹ کر دیا کلائن کو سمجھ آ گیا آپ کو سمجھ آ گیا کہ جی میرا یہ پروسس ہے اب اس کے اوپر پھر آپ کی انپوٹ آنی چاہیے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ڈیزائنر نے کیا تھا اس کا نالیج نہیں اصل میں وہ ابھی آپ کو سمجھنے کے پروسس میں ہے اور آپ بھی یہ ایک ارتکا کا پروسس ہے پہلے دن اگین پروڈک نہیں ہے کہ جو پہلے دن آئے گا وہ فائنل ہوگا ہو ہی نہیں سکتا آپ ایک پروسس سے گزرتے ہوئے چیزوں کو فائنلائز کرتے ہیں آپ جب دیکھتے ہیں کہ آپ کی ریکوائرمنٹ پوری ہو گئی آپ کی تھوٹ پروسس اس میں نظر آنے لگ گیا اور اسثیٹیکل ویلیوز بھی ایڈ ہو گئی کیونکہ دو چیزیں دیزائنر نے کرنی ہے ایک تو آپ کی سوچ کو لے کے آنا ہے اور کچھ اپنے ایکسپیرینس کی بیس پہ اس کو بیوٹیفائی کرنا ہے اس کو جو ہے نا اسثیٹیکس کو کنسیڈر کرنا ہے تو یہ دونوں چیزیں جب آ جائیں وہ دیزائنر اور میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں کبھی بھی پلان اچھا نہیں ہو سکتا اگر صرف آپ فائنل کریں آپ بھی فائنل کریں دیزائنر بھی فائنل سے مراد سیٹیسفائیڈ ہو اس کے دل میں وہ ہو کہ جی مینیج ہو کیا یہ ہی بہترین ہے دونوں فائنل کریں آپ کا پلان فائنل ہو گیا سب سے پہلے سٹیپ کیا ہوا کہ آپ کا پلاننگ کا سٹیج ہے جس کے اندر آپ کیا کرتے ہیں وہ جو آپ کی تھوٹ تھی مجھے یہاں پہ دو بیڈ روم چاہیے ایک چاہیے چار چاہیے اس کے ساتھ یہ کنیکٹیوٹ سپیسی چاہیے ڈائننگ فور ایکسیمپل ڈائننگ ہے اب یہ کلچر ٹو کلچر فیملی کلچر ڈیپینڈ کرتے ہیں اب کچھ فیملیز ہیں وہ پروپر ڈائننگ کرتی نہیں ہے اب اسی طرح ڈائنگ روم ہے کچھ فیملیز ایسی ہیں جن کا پرائیویسی کا بہت زیادہ کنسیڈر ہی نہیں کرتے ان کو شاید ڈائنگ روم بنا کے بھی کوئی اتنا فائدہ نہیں ہوتا ہاں یہ اگین ڈسکشن سے ڈیپینڈ کرتا ہے وہ پھر ہو سکتا ہے وہ ڈائنگ روم کی سپیس کو لاؤنج میں استعمال کر لیں یا ایک چھوٹا سا سٹنگ سپیس دے لیں کہ کوئی ایسا بندہ آ جاتا ہے جس کو نہیں وہ فیملی کے ساتھ مطلب ملانا چاہتے تو یہ اس طرح کی بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہے ہے بظاہر پلائننگ ہی لیکن اس کے اندر جو تھوٹ پروسس انوالب ہے وہ اس کو خوبصورت اور آپ کے لیے کسٹومائز کر دیتا ہے آپ کی فیملی کے لیے بنوانے کا مقصد ہی ہے کہ وہ ہر چیز آپ کی تھوٹ آپ کے فیملی سٹرکچر آپ کے فیملی نارمز ان سب کو کنسیلر کر کے بنائی گئی ہو تو پہلا سٹیپ ہوں گیا پلائننگ کا